ہر دن اپلوڈ ہونے والے میرے چمتکاری ٹوٹکو کے ٹائم لی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون بھی دبائیں جس سے کوئی بھی ویڈیو یا آوشک جانکاری آپ سے مس نہ ہو پائے دنیوار نمسکار میں ہوں ویبھاونات شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویبھاوان دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے تین مئی کے پنچانگ راشی فل اور مہا اپائے کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنچانگ کی وکرم سموت دوہجار ستتر ماہ سل رہا ہے بیشاک کا تیتھی شکل پاکش کی دشمی کی دیتھی عربی بار کا دن ہے اور پوروہ فالگونی نقشتر بن رہا ہے یوگ ہے دروہ اور کرن ہے گر اور ورت پروہ اور تیوہار کی بات کریں تو موہینی ایک آدشی کا پرواج منائی جا رہا ہے تو دوستو یہ تو بات رہی ہے آج کے پنچانگ کی اب چرچہ کرتے ہیں راشی فل کی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میش راشی کی میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آجیوکہ کے کاریوں میں بھاگ ایکہ صحیح یوگ بنائے رکھنے کے لیے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن محنت اور پریشرم کا سہارا لینا پڑے گا تو محنت اور پریشرم میں آپ کمی مت کریں اوم کٹھو رائے نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور کسی بھی ویکتی کے ساتھ درویوہار کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے ورشب راشی ورشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کاریوں میں جوش اور اتصاہ کا بھاو بنائے رکھنا ہوگا اوم ترپوران تکائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور بینا سوچے سمجھے بڑا مہتفر پور نرنے کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے مرشب راشی منترن راشی والے جاتک لوگوں کے لیے رشتیدار اور سگے سمبندیوں سے میل ملاقات کے افسر بنیں گے اوم ورشانکائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور کرودھ کرنے سے آپ بچیں کرک راشی کرک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے جوش اتصاہ اور روجہ شکتی بنائے رکھ کر کے آپ اپنے کاریشتر میں وردھی کر سکتے ہیں اوم ورشبار اڑھائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور روک کو اندیکھا آپ بلکل نہ کریں سنگھ راشی سنگھ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آجیوکہ اور آئے کا پرتیکش سمبند بن رہا ہے نراشا کے بھاو آنے کے یوگ آپ کے لیے دکھتے ہیں اوم بھسمو دویلت وگرہائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور تناو لینے سے آپ بچیں کنیا راشی کنیا راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آپ اپنا مہتفک پونڈ سمیں اپنے مطروں کے ساتھ ویتیت کریں ایسی استطیعہ آپ کے لیے دکھتی ہے اوم سام پریائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کرنا چاہیے اور یاترہ کرنے سے آج آپ کو بچنا چاہیے تلہ راشی تلہ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے اصحیحیوک کی بھاونا آپ میں آج آپ بہت ادھک رہنے والی ہے یہ آپ کے سمبندوں کو پرباویت کرے گی اوم سورمیائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور نیویش سے آپ بچیں ورشک راشی ورشک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے وادویوات کے اسثانوں سے سوہم کو دور رکھنا چاہیے اوم ترائی مورتہی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور بینا سوچے سمجھے کوئی انوبند کوئی اگریمنٹ کرنے سے آپ کو بچنا ہوگا دھنو راشی دھنو راشی والے جاتک لوگوں کے لیے اپرتیاشت لاب آپ کو شیگر دھن کمانے کی اور پریدت کرے گا اوم انیشورائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور کسی کا دل دکھانے سے آپ بچیں مکر راشی مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آرثک یوجنا بنا کر کے چلنے کی آوشکتہ ہے اوم سروگیائی نمہ منترکہ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور تناو لینے سے آپ بچیں کمب راشی کم راشی والے جاتک لوگوں کے لیے اپنے کام کو اپنے کام سے آج آپ بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے سوہم سے اپنے آپ سے بہت زیادہ امیدیں لگا رکھی ہیں اوم پرماتمنی نہ محمدر کا ایک سو اٹھ بار جاپ کرے اور کڑوے بول بولنے سے آپ بچیں مین راشی مین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے بھاگے کو دوشی نہ ٹھہرائیں بھاگے کا بھرپور سمرتن آپ کے ساتھ ہے اوم حوی نمحمدر کا ایک سو اٹھ بار جاپ کرے اور کسی کو دھوکہ دینے سے آپ بچیں تو دوستو یہ تو بات رہی آج کے بارہ راشی کی ہم لوگوں نے جانا گرہ نقشتر کی استطیتیاں کیا کہتی ہیں اور دن کو شب بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب ہم لوگ بات کریں گے آج کے مہا اپائے کی جس میں میں آپ کو لال کتاب کے کچھ ٹوٹکے بتانے جا رہا ہوں اور اگر ان کو صحیح طریقے سے اپنے جیون میں پالن کیا جائے دینک جیون میں ان کا پالن کیا جائے تو آپ کے جیون کے دکھ اور کشت یہ بہت آسانی سے دور کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ دھن سمپتھی سمردھی ایشور یا دائک لال کتاب کے ٹوٹکے کسی بھی مہتوپون کارے کو آرم کرنے سے پہلے یا مہتوپون یاترہ پر نکلنے سے پہلے تھوڑا سا گڑھ کھا کر کے پانی پی کر کے آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے یا پھر جہاں کہیں سے بھی آپ یاترہ آرم کر رہے ہیں کچھ میٹھا کھا کر کے وشیش طور پر گڑھ کھا کر کے اگر آپ یاترہ آرم کریں گے یا کوئی امپورٹنٹ کام شروع کریں گے تو اس میں آپ کو سفلتا کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے گھر میں بڑی بزرگ مہلاؤں خاص طور پر دادی ماں چاچی بوہ آدھی کا آپ کو سمجھت سممان کرنا چاہیے سیوہ کر کے ان کو پرسند کریں اور ان کا آشرباد گرہن کریں گھر میں گھائے اگر سمبھا ہو جائے تو رکھنا چاہیے اور اس کی سیوہ سشوشہ کرنی چاہیے پرانتو گھائے کالے رنگ کی ہو تو آپ کو اس کا فائدہ کہیں ادھیک ملتا ہے سفید رنگ کی گھائے رکھنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے اگر آپ گھرہوں کے دوشنیوارن کے لیے کرنا چاہتے ہیں کالے رنگ کی گھائے رکھ کر کے سیوہ کریں گے تو آپ کو فائدہ آواشے ملے گا رات کو سوتے سمائے پانچ کاغجی بادام کو سرانے رکھیں اور دوسرے دنوں نے لے جا کر کے دیو مندر میں دان کر دینے سے کسی بھی پرکار کا کشت خاص طور پر گرہوں کی سمسیہ آرثک سمسیہ آپ کے جیون میں پھر آپ کو پریشان نہیں کرتی گھر میں اگر گھائے یا بھینس ہو تو اس کے دودھ کا اپیوگ سویم کریں یا پریوار والے کریں اور دودھ کا وکرے کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہیے اگر گھر میں آپ اپنے ضرورت کے لیے گھائے رکھتے ہیں تب تو اچھا ہے گھائے بھینس اگر آپ رکھ رہے ہیں اس کا دودھ بیچنا نہیں چاہیے پریوار میں جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں کنزیوم کر سکتے ہیں کر لیجئے اگر اس سے ضرورت سے زیادہ ہے تو ضرورت مند وکتی کو دودھ آپ دے دیجئے دان کر دیجئے اس کو بیچئے مت دودھ کا ویاپار ویوسائے کرنا بہت اچھا نہیں ہوتا ہے اس سے کئی پرکار کے دوش لگتے ہیں گرمی کے دنوں میں راستے پر پتھکوں کے لیے جو یاتری لوگ ہوتے ہیں جو راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے شیطل جل کی ویوسطہ اگر آپ کرتے ہیں تھنڈے پانی پلانے کی ویوسطہ کرتے ہیں تو آپ کا کلیاں اوش یہ ہوتا ہے ایشور آپ کو کبھی پھر دکھ میں کشٹ میں نہیں رہنے دیتے چاندی کی دو تھوست گولیاں بنا کر کے اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے چھوٹی چھوٹی چار چار گرام کی یا آٹھٹ گرام کی چاندی کی تھوست گولی بنوا کر کے اپنے پاس رکھیں اس سے کسی بھی طریقے کا دربھاگ یا آپ کے آس پاس نہیں پھٹکے گا تندور میں سیکھی ہوئی روٹی میں گڑھ ملا کر کے کتوں کو کھلانے سے بہت اچھا فائدہ ملتا ہے اس سے گرہوں کا خاص طور پر راہو کے تو شنی منگل کا دوش نیوارل بہت آسان طریقے سے ہو جاتا ہے تریلو جسے کہتے ہیں تریدھاتو جسے کہا جاتا ہے سونا چاندی اور تامبہ ان تینوں کو پریوگ میں لیتے ہوئے ویدی پوروک نرمیت کرا کر کے ابھی منترک پویتری درطہ ناشک مدرکہ جو ہوتی جو پویتری ہم لوگ انگلی میں پہنتے ہیں وہ انگوٹھی روپی اس کا تریدھاتو کا بنوا کر کے اگر آپ دائینے ہاتھ کی انامکہ انگلی میں گروہار کے دن ڈھارن کرتے ہیں تو یہ مدرکہ یا انگوٹھی جو ہے بہت ہی عدبھت چمتکاری مانی جاتی ہے اور کسی بھی طریقے کے گرہوں کا پرہاو تنتر منتر بھوت پریت ٹونا ٹوٹ کا آدھی پھر آپ کے اوپر کبھی بھی ہاوی نہیں ہوتا آپ کے اوپر کبھی وہ پرہاوی نہیں ہوتا تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اپائے اور ٹوٹ کے جو آپ کو میرے یوٹیوب چینل سے پرابت ہوتے ہیں یہ نشتی پسند آتے ہوں گے آپ سبھی سے بار بار آگ رہے کہ جب بھی آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اسی شبکامنا کے ساتھ کہ آپ کا دن شب ہو مجھے آگیا دیجئے اور دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل ویپ اپن نمو نارد سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل آئیکون بھی دبائیں جس سے میرے چینل پر ہر دن اپلوڈ ہونے والے میرے چمتکاری اپائیوں کے ویڈیوز کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل جائے دنیاواد 0724131 آپ کو دو نمبر دے رہا ہوں ان دونوں نمبر پر واتس اپ ایویلیبل ہے آپ واتس اپ کریں 9818300146 یہ ہمارے آفیس کا دوسرا نمبر ہے اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئیڈی نوٹ کر لیجے sharma.webava vaibhava at the rate gmail.com پر اس پر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں مطروں آج کل phone calls بہت زیادہ ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے آپ لوگ call کرتے ہیں phone receive نہیں ہوتا تو آپ بھی نراش ہوتے ہیں ایسے میں ای میل اور واتس اپ کرنا سب سے بہتر طریقہ ہے دھنیواد